موسیقی امین آمین آمین آپ کہاں جائے گے آپ ہماری مہمانی کو بول کرو تو بھائی پڑھو چکتے ہیں شرف ہے ہمارے لیے برکت کی بات ہے شکریہ بھائی وہ کافہ نکل گیا کبھی نہ کبھی تو سامنے آئے گا تم ٹھیک ہو موسیقی موسیقی شاہینہ کے لیے رہی ہوں اس سے شفاہ ہوگی اسے جزا کرنا شاہینہ سے بات کی شناس کے بچے سے مطالبہ جی کی تھی مان تو کیا کہتی ہے بھولے نا بھائی دمیر بتائیں کوئی اسی بات تو نہیں جو ہمیں نے معلوم ہو سکی ہو اسی نے جہورہ شروع کیا کیا کر لے گی تو میرا ہاں بتا سرا بتا مجھے اوقات یادی لائے گی نا مجھے میری ہاں بھول نا کیا کہاں تک کہاں سے آئی تھی اور کیا برپیٹی ہاں بتا مجھے اب کیوں زبان مت ہو گئی اپنے ہنائیتیوں کے سامنے تو بڑی کندر کتر چل رہی تھی اب بھولا سرا کیوں چھپ لگ گئی ہے ہاں تو بتائیں گی مجھے میری اوقات کیا دلائیں گی نا بھول گئی تیرے ہی باپ میں تو سلیمان شاہ کے ساتھ مل کر میرے بابا کو مارا تھا وہ یاد ہے تجھے اب اگر ہاتھ اٹھایا تو بتا رہی ہوں اگر آپ کو معلومی ہے تو یہ چکرہ کس بان پر ہو گا تھا بتائیں بھائی تامیر بتائیں مجھے ساری بات کڑے مردیں اکھرا رہی تھی بے شہناس کی بابا موسیقی 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 امی جان اپنے بوتے کی موت پر جواب طلب کرنے کے لیے آئی ہے لیکن غلط خیمی میں آگئی ہے شہناس دیکھویں شہناس کیا کہہ رہی ہے چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں مجھے آپ بتائیں کیا ماملہ ہے بچے کی موت کا زیمدار ماں کو ٹھہرانا کیا مطلب ہے ملتہ رہو سکون جاتی ہوں بس سکون رہے ہیں قبیلے میں سبھی کو سکون جائیں امی ہم سب کو مردول جب سے اس لڑکی کے چکر میں بڑا ہے سکون ہے کانت قبیلے میں لیکن آپ لوگ تو سمجھی نہیں رہے جب سے ہم نے انہیں پناہ دیا ہے پورے قبیلے کا سکون پر بود ہو گیا امی مردول چاہتا کیا ہے آخر یوں اس شہزادی سے شہری کی زد لگا کے بیٹھ گیا ہے کبھی سوچا ہے آپ نے اس کی گفت سیاست کے پتریلے راستے پر چل پڑھائے اب ہمیں کوئی سکون نہیں ملے والا موسیقی 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 کیا ہوں آئیم کچھ نہیں اتنے بار سات گزارنے کے بعد اگر تمہارا دکھ ایک نظر مہینہ پہ جان سکتا تو نظردار ہو سکتا ہوں نئے انسان آئیم شہنہ سے بات کرنے گئی تھی کیا تھا ارتخل کا بتا ہے اسے کہ حلیمہ کو چاہتا ہے تو کوئی آنے سے پتا نہ صاحب پورا کبیل آپ کی زبان سے نکل ہوئے لفظوں کا منتظر رہتا ہے آپ جو فیصلہ کریں گے وہ یا تو کلتاروں کو سکن پر باند کرے گا یا پھر ارتخل کا کلتاروں نے اپنے ورد کے دینے میں کیا آپ بلکل صاحب کیا کریں گے باپ صاحب نگل تو آجائے اگر وہ آلیمہ کو ساتھ لے کر آیا موسیقی 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 اگر آپ نی سے نہ ہوگا آئیت ملےگا آخری سردار ہوگا آئیت ملے گا آئیت ملے کے منتصر میں آپ کے ذمات پہ حاضر ہوں اچھا بازود موسیقی 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 صاحب حلب کی طیبیت سفر سے حلیبہ سلطان سلام کو حاصر ہوئی ہے خوش آمدید حلیبہ سلطان اجازت ہو تو آپ کی دست پوسی کرنا چاہتی اجازت کیسے بیٹی موسیقی سلیمان شاہ صاحب میرے شہزادی ہونا آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا آپ نے نہ صرف ہمیں بنا دی بلکہ وقتاً فوقتاً ہمارے خانداد کی جانے بچائی میرے دل میں ہمیشہ آپ کا مقام ایک باپ ایک سردار کر رہے گا موسیقی خوش رہو میرے بچی آئے مخانم تمہارا خیال رکھیں گے آو بیٹی حسینوں کی حسین شہزادی کو بلک چھپکتے ہی دشمن کے خونی پنجے سے بھائی چھڑا کے لے آئے کافروں کا اپنی دلمات سے صفایہ کر دیا کیا کہہ رہا ہے؟ کونسی دستان سنا رہے ہو تو؟ یہ تو کس سے کہانیوں میں ہوتا ہے اب دیکھنا شہرانس خاندون کیا تماشا کریں گے؟ بڑے سر کے بڑے درد ہوتے ہیں بھائی چلی یار ایک تمہاں زبا کر دیں اتنی بھوک لگ رہی ہے کہ پورا اوٹ بھی کھا سکتا ہوں بللہ رہ ماشاءاللہ یار یار بابر پہلے یہ سب چیز رہے میں میں تو رکھے آئیں پھر زرہ ناسکی بھی زیارت کر لیں گے اس کی بھی تھوڑی تفری ہو جائے گی نا اب تم جو چھاؤ کھا تیرا نا چلو 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 چلویں گے چلو 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 محل sizi کماندر جمع کر سنچ cau ہاں ہاں گل خان کو اندر بھیجو خیر تو ہے کماندار ایفتوا تروار اٹھائے اس سے پنگاریں مار دینے کی داخل ہوئے خرمے میں میں یہاں آپ کے تمام محززین قبیلہ کینکہ آپ سرطار ہیں اور تمام محلے قبیلہ کی خدمت میں دہے دل سے معذرت بیش کرنا آیا ہوں اور صرف اپنی جانب سے ہی نہیں امیرہ علی قدر کا معذرت نام ابھی ہمارا لائے ہوں میں ہائے دیزی سے آپ کے پڑاؤں کا معذرت کرنے والی فوج ہٹائی جا رہی ہے اور اس فوج کشی کے دوران مونے والے نقصانات کا اضالہ کیا جائے گا وزیراعظم امیرہ علی قدر نے اپنے مکتوب میں آپ کو پڑھ کرنے کا لن کیا ہے اور فوری طور پر تمام لشکر آپ کی کمان میں دینے کا امدی ہے یا کی مور یا فرمانی شایی اپنے گو اچھا اسپ ناؤ موک میں تکی آئیا آپ کی Remember ہم آگئے ہیں فکرتی کہ تم ہماری زیارت کی بغیر نہ مٹ جاؤ ایسے پتہ تو چل ہی گیا ہوگا ناصر العزیز نے سلمان شاہ کے نام مکتوب لکھا ہے اور کیا مکتوب ہے بھائی کیا شایر ہے بہت بڑا فنکار ہے بھائی بہت بڑا اف میرے بھائی وزیر آزم شاہ بدین کو ان کے منصب برحال کر دیا ہے اور تم جو لشکرم پر چڑھائی کی ریل آئیت ہے وہ لوٹ رہا ہے سلیبیو کے ہاتھوں بھی بردناک موت مورو کے تمہن قریب تم ہماری فکر نہ کرو ہمارے لئے تو اللہ اچھا ہی کرے گا اب نہ بتاؤ کیسے مرنہ بسند کرو گے ہمارے ارتقل بھائی کو جو تم نے تانے مارے تھے اس طرح سے ناصر یا پھر افتادیاں کتنا چلا کر یا وہ جو ہم پہلی بار مہل آئے تھے تو جیسے ارتقل بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے کروانا چاہتے تھے تم خنجز سے یا زہر کا گھر بگر گدے کی طرح موز سے چھاگ نکالتے ہوئے مرمتا ہے مرمLuc مرمتا ہے مرمتا ہے مرمتا ہے مرمسا coff Moو强 مرمتا ہے موسیقی 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 سردار کو سزا میں دم دھو گی یہ حد تمہارا ہے دلوار جس کے آراد فتح بیوز کے ساتھ اور فتح حاصل کرنے والا سرداری اپنے محتر کر لیتا ہے محبا ، خبت موسیقی 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 کافی ہے تلوش تیار ہو تم یہودا میرے بھائی آت تیار ہوں چلو جا چلو جا چلو جا چلو جا چلو جا پیاری رہتا ہوں بچے خداون کی دردیر سے کوئی دراغ نہیں سکتا ارتغا بھائی اجازت دے تو اس تبادلے سے پہلے اس شہری بندر کا چہرہ ماسک کر دوں دھڑا ہم نے زبان دیو یارفیٹ بھائی اگر وہ اپنے بادے پر قائم نہ رہے تو اس کا خون حلال ہے تم لو جاؤ اگر کوئی گڑ بڑ ہوئی تو پتا ہے نہ کیسے اطلاع دینی ہے ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے یبینن کوئی کھیل ضرور کھیلیں گے چلے دیکھا جائے گا بھائی خیال سے یا گینن روشان یا گینن 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 اس سے آگے ہم پیدل جائیں گے مجھے سمجھ رہا بھائی نے اس کی بات پر یقین کیوں کر لیا چھو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یقین کیوں کر لیا آرفین نے بتایا ہو گئی ہے آفوہے پہلانے میں مائے ہیں کسٹن دنیا میں بلا تھا پہلی بار آرفین سے اچھا تم سے بات کروں ارطلا شہزادہ نمان اسے کسی نے قتل کر دیا ہے علو میں تمہیں کیا بتا وہ موہے بے وطن قاتل کہیں آرفین ہی نہ ہو یہاں سے آگے میں ہوتا جائیں گے یہاں سے آگے میں ہوتا جائیں گے موسیقی 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 آپ کی بات کچھ اور ہے بھائی ہم جانتے ہیں آپ ان معاملات میں بہت سمجھدار ہیں لوگوں کی اور مویشیوں کی سب کی ضروریات سمجھتے ہیں پوچھ کے دوران آپ نے کس طرح ایک بھی جانور زخمی کے بغیر وہاں سے یہاں تک پہنچایا ہے بلکل بھائی صحیح بات ہے آپ کا ذہن جنگ میں چلتا ہو یا نہ چلتا قویلے کے معاملات میں خوب چلتا ہے لیکن انہیں فوراں نہ پیچا تو کھانے کے لالے پڑ جائیں آپ لوگ بس مویشیوں کو تندرت کرنے کی فکر کریں باقی معاملات موچ پڑ چھوڑ دیں کیا کرنا چاہیے چاچا جرواں کا درد طبیلے کا درد ہے ان کے دل من پر ہی نہیں ہوں گے تو قبیلے کا کبھی سکون نہیں ہو سنتا نا میں چانتا ہوں ایک راستہ ہے باتی جی کسی سے چی کرنا کرنا میری پاتھ بار سے سنا بولتا رو